مولانا ازاد نیشن اردو انوستی کے اس تعلیمی خبر نامی میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جامعہ مللہ اسلامیہ میں قائم ہوگا میڈیکل کالج مرکز نے دی اجازت گلوبل سٹوڈنٹ پرائز دوہزار تیس کے ٹاپ پچاس میں پانچ ہندوستانی طلبہ اور اردو انوستی میں ریگولر کورسز میں داخلے کی تاریخ میں توسیر اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت نے جامعہ مللہ اسلامیہ میں میڈیکل کالج شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے اس بات کا اعلان وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کیا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جلد ہی ایک بین الاخوامی کیمپس کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں انہوں نے کانویکیشن سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کس طرح جامعہ نے مسلسل دوسرے سال این آئی آر ایف رینکنگ میں ٹاپ تین اداروں میں اپنی شمولیت حاصل کی ہے اس موقع پر نائب صدر جاموریہ جگدیب دھنکر تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور تعلیم ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپینورشپ کے وزیر دھرمند پردھان نے کانویکیشن کی صدارت کی آج سنٹینری ایئر کانویکیشن میں یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے اپار خوشی ہو رہی ہے میرا سر گرب سے اونچا ہو رہا ہے کہ ہماری دوردرشی اور ادار سرکار نے ہمیں میڈیکل کالیج کی اس تھاپنا کی سکرتی دے دی ہے چیک ڈاٹ اوار جی گلوبل اسٹوڈنٹ پرائز دوہزار تیس کے لیے شارٹ ڈسک کیے گئے پچاس امیدواروں کا اعلان کیا ہے جس میں ہندوستان کے پانچ طلبہ بھی شامل ہیں یہ سالانہ اوارڈ ایک غیر معامل طالب علم کو دیا جاتا ہے جو سیکھنے اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی طرف کوشہ رہتا ہے اور معاشرے کے بہتر مستقبل پر اثر ڈالتا ہے یہ اوارڈ ایک لاکھ ڈالر پر مشتمل ہے ہندوستان سے آنے والے پانچ طلبہ میں لودھیانہ پنجاب کی گیارویں جماعت کے طالبہ نمیہ جوشی ترونہ ملائی تملناڈو کے بارویں جماعت کے طالبہ وینیشہ امہ شنکر گجرات میڈیکل ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ سوسائیٹی میڈیکل کالیج کے طالب علم گلیٹسن وگھیلہ چنڈگر انجینئرنگ کالیج میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے طالب علم رویندرہ بشنوئی اور کوٹا راجستان میں کمپیوٹر سائنس کے طالب علم پدماکش کھانڈل وال کے نام شامل ہیں سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ وہ دہلی کے سن اسٹیفن کالیج کے طرف سے ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف دائر درخواست پر فوری طور پر غور کرے جس میں اسے دہلی انوارسٹی کے داخلہ پالیسی پر عمل کرنے کو کہا گیا تھا دہلی ہائی کورٹ نے گزشتہ سال بارہ سپتمبر کو عیسائی اقلیتی ادارے سے کہا تھا کہ وہ دہلی انوارسٹی کی طرف سے وضع کردہ داخلہ پالیسی پر عمل کرے جس کے مطابق غیر اقلیتی طلبہ کو داخلہ دیتے ہوئے کامن انوارسٹی داخلہ ٹیس دوہزار بائیس کے سکور کو سو فیصد اہمیت دینی چاہیے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کالج غیر اقلیتی زمرے کے طلبہ کے انٹریویو نہیں لے سکتا اور داخلہ صرف سی او ای ٹی سکور کے مطابق ہونا چاہیے جسٹس بی آر گوئی اور جے بی پارڈی والا کی بینج نے واضح کیا کہ ہائی کورٹ اس میں حاملے کی سماعت کر سکتی ہے بینج نے واضح کیا کہ ہائی کورٹ اقلیتی کوٹے کے تحت داخلوں سے مطالق ریٹ پیٹیشن کی سماعت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے آزاد ہوگا شعبہ انجینئرنگ کے کورس میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھنے والے ہندوستانی طلبہ یونیورسٹی آف اسٹیٹ کلائیڈ گلاسگو میں داخلہ لینے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں یونیورسٹی آف اسٹیٹ کلائیڈ نے بہن الاقوامی طلبہ کے لئے تین ہزار پاؤنڈ کے وظائف کی پیشکش کی ہے جو تعلیمی سال دوہزار تیز چوبیس میں پوسٹ گریجویٹ اور ریسرچ کورسز میں داخلہ لینے والوں کو حاصل ہوگی درخواست دینے کی آخری تاریخ اٹھارہ اگس دوہزار تئیس ہے دلچسپی رکھنے والے طلبہ متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں بلانازاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال دوہزار تیز چوبیس کے لئے مرکزی کیمپس ہیدراباد اور دیگر سٹیلائٹ کیمپسوں لکھنو و سری نگر میں ریگولر کورسز میں میریٹ کی اساس پر داخلہ لینے کی آخری تاریخ میں تیس جولائی تک توسیح کی گئی ہے امیدوار اکتیس جولائی اور یکم اگس کو فارم کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آن لائن درخواست کی آخری تاریخ پہلے چوبیس جولائی تھی درخواستیں صرف آن لائن ہی قبول کی جائیں گی مزید تفصیلات کے لئے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جامعہ ملہ اسلامیہ میں قائم ہوگا میڈیکل کالج مرکز نے دی اجازت گلوبل سٹوڈنٹ ٹرائز دوہزار تیس کے ٹاپ پچاس میں پانچ ہندوستانی طلبہ اور اردو اینوسٹی میں ریگولر کورسز میں داخلے کی تاریخ میں توسیر آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بریٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت آداب موسیقی